یہ یونٹ ہے جی اور پولیس بین باہر کھڑی ہے باہر سے دروازہ لکھ تھا اب کھلا بہے کیونکہ پولیس یہاں پر آئی ہے لیٹسی یہ ہم یونٹ کے اندر آ چکے میں اور یہاں کیا چل رہا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں لیکن پولیس کہاں پر ہے سب سے پہلے تجھے چائلڈ لیبر اسلام علیکم یہ کیا بن رہا ہے کیا حال ہے بیٹے اسلام علیکم آپ کی عمر کتنی بیٹا بارہ سال کتنی عمر ہے بارہ سال بارہ سال کتنے عرصے سے عقام کرتے ہو میں تو نہیں آیا کتنے پیسے ملتے ہیں میری ماما کو پتا ماما کھائیں ماما کھائیں ماما کی طبیعت خراب ہوئی وہ نہیں آئی ہے ٹھیک ہو گیا ماما کی طبیعت خراب ہوئی وہ نہیں آئی ہے کراؤن ڈائمنڈ کے نام سے یہاں پر تاج محل بن رہا ہے اور یہ سب سٹینڈرڈ پاوڈر ہے ٹالکم پاوڈر ہے سب سٹینڈرڈ ہے اور آپ کے سامنے باقی بھی چیزیں رکھتے ہیں لیکن میں ایک دفعہ سچویشن دیکھنا چاہا رہا ہوں اسلام علیکم سیر کیا حال ہے جی رزاق بھائی صحت اچھی ہے رزاق بھائی یہاں پر بنتا کے ہے باہر آج اسلام علیکم ہاتھ نہیں لگا رکسی کو پولیس بھی موجود ہیں ہم بھی موجود ہیں اور متعلقہ ٹیمیں بھی ہیں یونٹ کس کے ہے وہ بتاؤ ہاتھ نہیں لگانا ہاتھ نہیں لگانا مالک کون ہے آنکا السلام علیکم سیر کیا نام ہے بھائی تاہر سیر تاہر سیر یونٹ کا مالک کون ہے مالک سیر ہمارے لاہور میں ہی ہوتے ہیں کیا نام ہے وہ کاس سیر کس چیز کا یونٹ ہی ہے دائمنڈ کاسمیٹک سیر زیادہ دکھائیں گے آئیں سیمپلی ایک ایلیگل یونٹ ہے اس ایلیگل یونٹ پر آپ کے پاس آئیں ہیں کہ یہاں پر کوئی لائسنسنگ ہے سٹینڈرڈ ہے سب سٹینڈرڈ ہے وہ ہمیں بتانا ہے آپ نے اور گھورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تینکیو ویری مچ میں نے سارا دن بندے کوردے نے تو میں نے کورنی بھی ایکنی آن دی ہے ماری انفرمیشن کے بتاہب تاہر شاہب مالک ہے تاہر شاہب مالک ہے نا ہاں جی تاہر شاہب مالک ہو سر تاہر شاہب نہیں ہے مالک اوکاس شاہب مالک ہے اب یہ آپ واپس چاہل پڑے ادھر ہی کے جاہ رہے تھے سر میں تو ایک سیکنڈ یہ بیوٹی کریم بناتے ہیں آپ کورڈ کریم ہے سر کورڈ کریم ہے اس کی کوئی لائسنسنگ ہے بالکل سر سر دکھا سکتے دکھا دیں مجھے سر دیکھیں اصول کیا ہے پاکنگ is the part of manufacturing by law جب by law ایک جگہ پر آپ اس کی پیکنگ کر رہے ہیں اور manufacturing کر رہے ہیں تو it is your manufacturing unit اس کی لائسنسنگ یہاں پر ہونی چاہیے تھی یہاں پر ہونی چاہیے تھے نا کہیں عورتوں نہیں ہونی چاہیے تھی اور پھر سنائے کے لڑکیاں بھی غائب ہوتی ہیں سارے معاملات میرے تو نوٹس میں ہیں ورکر آپ کے پاس جو یہاں پر کام پر آتی ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ ان کی فیملیز کو کہہ دیتے ہیں ڈیڈڈ مہینہ گزر جاتا ہے کہ پولیس کے پاس نہ جانا اسی کارل آنگے ہیں میں اس کے جواب آپ کو دیتا ہوں میں اس لئے سوال کی آپ کے اس سوال کے جواب آپ کو پہلے دے دوں جو آپ کا دل کرے وہ پہلے دیں اگر کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اٹھارہ سال سے اوپر ہے وہ آپ اس میں نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے نکاح نام میں بھی موجود ہے آپ کے پاس ہے ہمارے پاس ہم نے دے دی ہے وہ پریزنٹ کر دیں دیکھیں فیملیز کو تو لٹکا آکے نہ نہ رکھیں ماں کو اور باپ کو نہ عذاب دیں کس کے ساتھ نکاح ہوا ہے ہم نے دے دی ہے نکاح کس کے ساتھ وکاس صاحب کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ کوئی اور لڑکا ہے جس کے نام کا نکاح نامہ دیا آپ کے پاس وہ نکاح نامہ کیسے آئے میرا کوئسچن یہ ہے ان کے بھائی نے دیا آگے 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 سلام علیکم ماں کیا آج جی تو آڈی کوڑی اس یونٹ تو نوکری کر دی سے کی ہو یہاں وہ تھے بھائی نوکری کرنے واسطے تو ایک رنہ آنڈے نے کہے دیا آج اس چھانے سے پتا چلے ہاں سی آئے ہیں ساتھ وزے چھٹی ہوں دی نو وزے لگ دی آنڈے نے میں آدھ دے گھنٹے بعد اکھے مگال کرنا میں اکھے باہر گیا ہوں ہاں کھڑا باہر باہر پچھی گیا آنڈے میں لہور گیا ہوں کھڑی غائب ہوگی نا نیو یور نائٹ تے نمہ سال دی رات نوں ہاں کہ آنڈے میں تو لہور ہوں میں آئی ہوں میں آئی ہوں میں تاڑا لگ گیا ہے کہ دو دو تاڑا لگ گیا آئی توڑی تاڑا ہی لگ گیا انہانڈے باہر لگے کنڈے آسنے وڈہ کھولتا نکلتا وڈہ کھولتا باہر لگتا میں آئی ہوں میری بیٹی دیکھیں میری بات سنیں آپ کا اسم گرامی میں دوبارہ پوچھوں تاہر تاہر بھائی شادی شدہ ہیں کتنے بیٹے ہیں میرے ما شاہ اللہ تین بیٹے ہیں بیٹیاں کتنی ہیں دو بیٹی ہیں اللہ ان کے نصیب بہت اچھے کرے اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھے کیا میری یہ بات غلط ہوگی اگر میں یہ بات کہوں کہ ایک بچی جو اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہے وہ آپ کے پاس ایمپلائیڈ تھی نوکری کرتی تھی ایک الیگل یونٹ پر لیکن وہ کسی سے نکاح کر لیتی ہے چلے نکاح سننا تھا اور جائز طریقہ ہے تو اس کے پیرنٹس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی بیٹی نے کس کے ساتھ شادی کی اور وہ کہا ہے میں نے ان کو ساری انفرمیشن دیا نمبر دیا ہے ابھی دیئے ہیں پہلے دیئے دیا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے دیکھیں اپنی بیٹیوں کو ذہن میں رکھ کے بات کرنی ہے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ جو بچی ایک سرین ماہ جی آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک بچی نے کہیں نکاح کر لیے اور نکاح ناما آپ کو دیں گے جاتے ہیں انہوں نے ہی بتایا انہوں نے ہی بتایا ہے انہوں نے ہی کو نمبر دی انہوں نے نکاح نہ مگی ہے غلط بات ہے نمبر انہوں نے ہمیں دیا ہمیں کوئی پتا نہیں ہم اس کی فیکٹری تاکہ ہے آگے کا رستہ اس بھائی نے ہمیں دیا میں نے ان کو پہلے پتا تھا آپ مطمئن ہیں ایک چکے نمہ ٹھائے دیو ہمیں پولیس ہیتے ہیں نا بڑی سادھاری پڑی لکھی گلگل آپ مطمئن ہیں اس معاملے کو لے کر اگر میرا ایک پرسنٹ بھی اس سے گناہ ساتھ ہے میں اس معاملے سے مطمئن ہوں آپ مطمئن ہیں آپ کہیں پر برائی کا ساتھ تو نہیں دے رہے ماں کو تکلیف تو نہیں دے رہے باپ کو زیت تو نہیں دے رہے میں نے اپنے طور سے پوری کوشش کیا ہے چلے بس اگر آپ نہیں دے رہے تو قانون یہاں پر موجود ہے رزاق صاحب آپ آئی ہوئے سر یہ کام ہے آپ کا اس کو آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ دیکھنا ہے اب اگر آپ تکلیف نہیں دے رہے تو اللہ آپ کو تکلیف سے بچائے تکلیف دے رہے ہیں تو اللہ آپ کو ضرور دکھائے یہ میری دعا ہے آن کیمرہ دعا کروں اللہ قبول بھی کرے اب چلتے ہیں اس معاملے کی طرف مدے کی طرف جہاں پر مات کا بزنس ہے آئیں جی ویسلین ویسلین کوئی لائسنسنگ کوئی سرٹیفکیشن ہے سر ہے ہم اس کا ٹیکس ویڈ کرتے ہیں سر کہاں ہے فائل ہے کوئی ڈرکومنٹ دکھا دیں میں چھپ کر کے معذرت کر کے چلا جاؤں گا سر میں آپ کو دے سکتا ہوں میں آنئر کہہ رہا ہوں میں دے سکتا ہوں دکھا دیں نا ہم آپ کو منگا کے دے سکتے ہیں ہمارے دوسرے آفیس لے ابھی مغوا دیں اچھا جی یہ کہہ جی جوئے پرلے کمرے میں تاج محل پہ آکھو رہے ہیں اور یہ جوئے ہیں یہ تاج محل اور جوئے کا کیا فرق ہے سر جی برینڈ نیم ہے سر ان لیگل بزنس ہے نا نہیں سر ان لیگل ہے سر کراؤن ڈیمیڈ کے نام سے ہمارا وہ ہے آج ہی آج ہی سارا کچھ دیکھ لیتے ہوں سٹیکر بھی رکھے ہوئے ہیں پیکنگ بھی ہو رہی ہیں سر رہی بات ہے پیکنگ بھی ہو رہی ہیں ایک سکنڈ یہ ہائیجینک انوارمنٹ ہے یہاں پر آپ اگر کاسمیٹکس جو ہے وہ رکھ رہے ہیں پیک کریں بنا رہے ہیں کیا وہ ہائیجینک رہیں گے سر یہ تو آپ کو اپنے بہت سے بچوکر کے بتائیں گے سکنڈ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا جو کچھ چاہیے نا آپ کو یہاں ملے گا یہ لیں مویسچرائزنگ کریم بھی ہے جی بیوٹی کریم کی پیکنگ بھی ہے لائسنسنگ اس کی کا مجھے انتظار ہے اگر آن کیمرہ بتا رہا ہوں اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہوگی تو ہم اس پر معذرت کریں گے اور چلے جائیں گے لیکن مجھے یقین ہے نہیں ہے بکوز آئے لو شیمپو بھی بناتے ہیں یہ مجھے نا اے میں نے نا بائیو آملا والا جو میں نے شو کیا تھا نا یہ مجھے ان کے ہی بین بھائی لگ رہے ہیں بائیو آملا کے یونٹ ہم نے پکڑا تھا اور اس یونٹ کے صرف کپڑے بدلیں اندرلہ سوان صاحب ہوئیے شیمپو وہ پیکنگ وہ دوسری کریم کی پیکنگ اوپر سٹیکر کا نام بدل دیا یا کیسے نوسر باز لوگ ہیں صرف نام بدلتے ہیں اور اس کے پر کہانی آگے چل پڑتی یہ لیں صرف نام بدلنا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک مووی میں کہا تھا نا کہ سکول جانے کے لیے یونٹی فارم چاہیے شادی میں جانے کے لیے بھی کپڑے چاہیے تو صرف کپڑے بدلنے ہیں آپ کا انوائرمنٹ بدل جائے گا سب کچھ بدل جائے گا یہ لیں یہ سٹیکرنگ ہے یہ پیکنگ ہے ہر چیز ہر چیز کا بندوبست یہاں پر موجود ہے انتظار کر رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کچھ ایسا ہے اور یہ لیگل ہے تو بھائی ہمیں ضرور پریزنٹ کریں نہیں تو ٹیم یا ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ اس کو سیل کیا جائے گا کہیں پر آپ کو اس کی دیکھیں پہلی بات ایک پڑے لکھی چیز آپ کو بتاؤں اگر آپ نے کسی پروڈکٹ کی اوریجنالٹی کو چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے اصول یہ کہ پیکنگ کے اوپر اس کا ایڈریس لکھا جائے گا اس کی ایکسپائری اور اس کی میر فیکچرنگ لکھی جائے گی اور اس کی پرائس لکھی جائے گی آپ یہ دیکھیں جی آگے لائے یار کیمرہ اس کے اوپر کہیں اس کا ایڈریس نہیں لکھا کہ یہ پروڈکٹس کہاں بنای جاتی ہیں وائلیشن اور جب دوزار چھبیس کے ایکسپائری ایڈوانس میں چھاپ لی گئی ہے یہاں پر کوئی ایڈریس نہیں ہے کہ یہ کہاں بنای جاتی ہے تو اس یونٹ کی لگیلٹی جو ہے وہ آرموسٹ کمپرومائز ہے چیلنج ہے صرف کپڑے بدلے ہیں ڈائیمنڈ سیون نائٹ بتا نہیں کیا کیا بیوٹی پلین سے ہمیں ساتھ رہتا ہوں بیوٹی پلین ہے یہ ہے جی اس کے در معاشرائزنگ کریم تھی میں بس کر دے کس چیز کو کیا آپ چاہ رہے ہیں میں سیپل سی چیز چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں جھوٹا کریں اور ہمیں بھیج دیں میں چاہتا ہوں ادھر دیکھیں ہم ایسی صاحب کو ڈیکومنٹس دکھانے ہیں ادھر دیکھیں سن لیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے معافی مانگ کے اور کیمرہ جانا پڑے اس وجہ سے کہ آپ اوریجنل ہو اور آپ ایک نمبر کام کریں ہمیں ڈاکومنٹس دکھانا ہم ڈاکومنٹس دکھا دیں گے سب سے پہلے کہ جس ڈبے کے اوپر یہ رنگ کیا گے یہ ہائیجینک ہی نہیں ہے نیلا ڈرم جو ہے یہ کیمیکل زیادہ ہوتا ہے اور نیلے ڈرمیں نہ تو آپ کوسمیٹک سرکھ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ نیلے ڈرمیں کوئی فوڈ کا بزنس کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر رنگ کیا جائے گا اندرو نیلا وارو رتا وارو پیلا اندرو نیلا یہ بھی خالی ہے یہ سارا اچھا مجھے لگ رہے یہ پیکنگ پوری کر چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کے باتے میں کتنا کو ایک کھاؤں یار کیا تھے چیزیں دیکھاؤ ہزاروں کے حساب سے کریموں کی پیکنگز یہاں پر پڑی ہوں گے جو یہاں پر یہ ہے سکن کینسر اور نا جانے جلد کے کون پاک سے براز ڈرمٹالوجی کی شادویات دنیا کی سب سے زیادہ سکل ہونے والی عدویات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کو ایک بار ڈرمٹالوجی کا ایشو ہو جاتا ہے اس نے پھر ہمیشہ اس کو بھگت رہے میں ایک بہت بڑی کمپنی بچوں کے پاودرز بچوں کی کاسمیٹکس بنانے والی کمپنی عالمی سطح پر وہ چیلنج ہو جاتی ہے پھولے دنیا میں کہ بھائی آپ یہ بزنس کیسے کر سکتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ سٹڈیز میں آتا ہے کہ اس کا بیبی پاودر جو ہے وہ کینسر کا سبب بن رہا بچوں کا لیکن ہمارے پاس بڑی چیز نہیں چاہیے ایک کنال کا کورڈ ایریا اور وہاں پر دن رات جو مرضی کرو آگے آئیں السلام علیکم السلام تو لے لو کیا نام ہے آپ کا احمد احمد کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو کام کرتے ہو ادھر ہو ادھر ہو یہ جی چائلڈ لیبر ہے یہ کیا ہے کس کا یہ بیٹا ان کا کس کا مجھے بندہ دکھائیں کس کا بیٹا ہے وہ سعید بھائی کھا ہے سعیدہ یا پاودروں پیر ہوں وہ بیمار بیٹا یہ اس کا بیٹا ہے آپ ادھر ہو بیٹا بابا کا ہے بابا کا ہے یہ بابا ہے ادھر تھا کام بندہ کیوں کر رہے کہ بچے کو درانا پڑے کہ نان دلس pixels کہ میں بابا ہے گا تو بھائی بس کرو بیٹا یہ بابا ہے نا آپ کے بلو صحیح بابا ہے نا 今日 گرا لیکن سعید بھائی کا بیٹے ہو چلو آج مجھے بتاؤ بات سنو کس کے بیٹے ہو بابا کے بیٹے ہو بابا کے بیٹے ہو بابا کے بیٹے ہو بابا بندہ یہ کامی کیوں کرے کہ آپ نے اولادتوں مکررہ پیادی اور بچے کو اوکے دکھاری پڑے کہ نہ بتائی تو میرا بیٹا ہے ساٹھے بیٹے کی میں مندے ہو ساٹھے بیٹے کی میں مندے ہو آدھے بچے تو بججہ کھڑا ہے ہم میں مانگی کی کار سکنا میں تداسر ہے اللہ دے گا اللہ کے بیٹے کی پاس کرے گا مجھے بیٹے چاہیے بھائی کہتے ہیں مجھے بہن چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آکے تو بکھو میرے لے پریشان نہیں ہونا وہ اپنے بیٹے سے مکر گیا تھا چلیں بارال اچھا جی اب یہ دیکھیں سلام علیکم بیٹے کیا آل ہے ادھر دیکھو ایڑا چٹا آیا پہ ہاتھ ملالا کتنے پیسے دیتے ہیں مہینے کے امی کو پتہ ہے آپ کو کتنے ملتے ہیں آپ کو دسزار دسزار رپیہ مہینہ عمر کتنی بیٹے تیرہ سال تیرہ سال آپ کے عمر کتنی ہے ایک دی عمر بارہ سال ایک دی عمر تیرہ سال اور یہ چائلڈ لیور کا دھندہ ہے اور یہاں پر بچوں سے کام لیا جاتا ہے یہ لیں جی یہاں بھی پاوڈر پیک ہو رہا ہے باجیہ سلام علیکم آپ یہاں کتنے ارسس کام کریں دو تین مہینے ہو گئے ہیں دو تین مہینے ہو گئے ہیں کتنے پیسے لیتے ہو چودہ آزار چودہ آزار پیہ مہینہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو صبح آٹھ بج آتے ہیں چھے بج آتے ہیں صبح آٹھ بج آتے ہیں چھے بج آتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ سب سٹینڈرڈ مال ہے سارا یہ کام بنتا کام پہ ہے اسی مشنگ میں اسی مشنگ میں کب بناتے ہیں صبح صبح بناتے ہیں شام کو پیک کرتے ہیں ایسے یہ ہیں تو کون بناتے ہیں آپ لوگیں نہیں سپروائزر 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 تو کریمے شریمے کا بناتے ہیں اس کا پتہ نہیں پیکنگ کے سمان تو یہاں پناتے ہیں یہ بہتے ہیں کوڑیوں pieٹے ہیں یہ نسیم یہ نسیم آسانی کرے بہن میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ سارا ایک ہی قسم کا پاوڈر ہے جو مختلف لیبلز کے ساتھ پیک کیا جاتا ہے میں چاہوں گا کہ ایسی صاحب کی ٹیم کو اندر بلایا جائے اور یہاں کے حالات و واقعات ان کے سامنے رکھے جائیں اچھا ناظرین یہ ایک اور وہ پیکنگز رکھیں گے اوریجنل برینڈز کے ساتھ کسر ایسا یہ آپ کو بھی دیکھ کر ایک برینڈ یاد آ رہے لیکن یہ اس کے ساتھ ملتی جلتی کر کے دو نمبر پیکیں یہ جتنی آپ دیکھیں گے یہاں پر یہی چیزیں ملیں گی آپ کو ایک ہی قسم کا کام کپڑے بدل کر مختلف اندازمی یہاں پر ملتا رہے گا جیلے سارے اب میں برینڈ کا نام نہیں لے سکتا ہے جس کو کوپیاں کیا جاتے ہیں اور یہ سارے کام یہ دو نمبر بزنس ہے جی ایلیگل بزنس اور اس میں عذاب کہے کہ آپ خواتین کی بچوں کی مردوں کی بزرگوں کی یہ پاؤنڈرز استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو سکن کے لیے عذاب پیتا ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے ڈیمیٹالوجی میں نے پہلے بھی کہا کہ نہ ختم ہونے والا عذاب ہے باقی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں سکن کا ایشو آئے فیسنگ اٹ سکن کا ایشو ایک بار ہو جاتا ہے تو کم از کم آپ کو پچیس سال وہ ایشو بار بار واپس آتا ہے آپ کو عدویات لینی ہوتی ہے اور یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہے لیکن کسی کو بار ہی نہیں فرق ہی نہیں پڑتا پنجابی دی مثال ہے انہی پہی پین دیئے تھے کتے پہ کھان دینا وہ آٹھا پیس رہی تھی نا ایک اندی خاتون بیٹھی وہ نکال کر ساتھ رکھتی تھی وہ اگلا پیسنے لگتی تھی پیچھے سے کتے کھا جاتے تھے تو وہ کہانی چل رہی ہے باہر بھی چل رہا ہوں آپ کو دکھا رہے ہیں سو ایڈوکیٹ کرنے کی چیز اس میں یہ ہے کہ بھائی سب سٹینڈرڈ پروڈکٹ آپ کی زندگی کے لیے موت ہو سکتی ہے وہ آپ کی زندگی کو تواہی کی طرف لے جا سکتی ہیں ان کو استعمال ان کا استعمال احتیاط کے ساتھ کیجئے بلکہ نہ کیجئے اور ریاستی ادارے ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں آپ کو یہ تھوڑا اور اس کی ڈسٹیبیوشن بہت دور دور تک ہے وہ بھائی صاحب کہاں پر رہے یار سر لے گئی ہے ان کو پولیس ساتھ انہوں نہ بھاگ وہ داری والے بھائی کو پولیس لے گئی وہ بچی والے چکر میں ہم لوگ یہاں پر آئے تہتہ کٹا ہی نہ وہاں کھلا آیا ہم آئے تھے یہ دو نمبر بزنس دکھانے کیلئے یہاں کر ہمیں پتا چلا کہ بھائی در سے تو بچی کا بھی معاملہ کوئی چل رہا ہے کہانی وہ کہتے ہیں نیلے تو دیلہ باج گیا تو یہاں نیلے پہ دیلہ لگ گیا تھا تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اور کیا کیا دو نمبر چیزیں یہ ساری دو نمبر چیزیں جو یہاں پر بنائی جاتی ہیں اور ان کو مارکٹ میں سپلائی کیا جاتا ہے اگر میں اوپر برینڈنگ دکھاؤں تو یہ برینڈنگ ہے اس کی ڈاکومنٹیشن کیا ہے گوڈ نوز بیٹر اللہ کو بہتر پت ہے لیکن یہاں سے منوں کے حساب چاپ پروڈکٹس بتا کر ہزاروں اور لاکھوں کے تعداد میں سپلائی کی جاتی ہیں اور ہماری خواتین بچے یہ سمجھ رہتے ہیں کہ ہاں رات نہ ہوتے رنگ کچھ چکا چٹا ہو گئے اقتمار کا تیاس آنوں امانداری دگالیں چٹے رنگ نے کہ چٹا رنگ کر رہے ہیں کے پیچھے یا آپ کس ریجن کا ہے ہی گندمی رنگ آپ کیوں شرماتے ہیں جب آپ شرماتے ہیں تو ایسے نوصرباز آپ کو چونہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کوئی فیشل کا سامان ہے یہ ان کی کورنگز بھی ہیں اور ان کی باکسز بھی ہیں لیبلنگ ہوئی ہوئی ہے چھے چھے قسم کی تو یہاں پر چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یہ لیں فیس کریم جی پتہ نہیں آپ میں ڈائمنٹ کی فیس کریم ہے اور پھر مویسچر آئیزنگ کریم ہے آپ کو عمومی طور پر سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں کہ دیسی نائی اور جگاڑی نائی جی ہوتے ہیں ان کے ریکس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی آپ کو سب سٹینڈرڈ شاپس پہ یہ چیزیں ملیں گی یہ ویزلین ہے کی اب اس کا بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے آپ کو کئی بضبودھار میزنگ میں نظر آتی ہے نا یہ وہ والی چیزیں ہیں پروڈکٹ کی پیککنگز یہاں پر موجود ہیں ڈرم بڑی تعداد میں پڑے میں ہیں اور آبویسلی ون آفٹر این اینادر پروڈکٹ بنائی جاتی ہے اور اس کو پیک کیا جاتا ہے یہ دیکھیں سر ٹالکم پاونڈر کی پیکنگ یہ دیکھیں فیشن کے نام سے ہے ٹالکم پاونڈر اس کی پیکنگ ہے ہر قسم کا کام آپ کو یہاں ملے گا صرف کسی ریاستی ادارے کو ادھر کو رکھ کرنے کی ضرورت ہے آپ ادھر کا رکھ کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ بزنس ہوتا کیسے ہے ہم لوگ پہلی دفعہ یہ کام نہیں کر رہے الحمدللہ ہم نے کئی سارے نوثر باز جو ہیں وہ ایکسپوز کیا بھی کتنا کچھ میں یہاں پر دکھاتا جو انتاتا جو فرق نہیں پڑتا اچھا کپڑے بھی بالکل سیم بناتے ہیں آپ نے یہ پروڈکٹ دیکھیں آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ یہ کس پروڈکٹ کی کوپی ہے اچھا ایک بات کہ اگر کوپی رائٹ کا پنگا ہے تو آبویسلی کمپنی کو اتراز نہیں ہے لیکن بھائی اگر اس سے کوئی انڈویجیل موت کے موہ میں چلا جاتا ہے بیماری میں چلا جاتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے باہر سے آپ کو جب لگے گا تو یہ ایک ڈن ہل نام کا برینڈ ہے سگریٹ کا یہ کیپسٹن برینڈ ہے یہ والا آپ کو گولڈ لیف کا بھی اندر نظر آئے گا تو آپ کو یہ جاتے ہوئے ایسے لگے گا کہ یہ ٹبیکو کی سپلائی جہا رہی ہے ہر چیز پر باہر سے ٹبیکو کی سپلائی ہے اس کو روکتا کوئی نہیں نا اس کی وجہ کہ کہ پاکستان میں جن چیزوں سے سب سے زیادہ ریونیو کٹھا کیا جاتا ہے ٹیکسیز لیے جاتے ہیں that is ٹبیکو تو ٹبیکو کی پروڈکٹ جہاں بھی جہا رہی ہوتی ہے اس کو زیادہ توجہوں سے بدقسمتی کے ساتھ چیک نہیں کیا جاتا تو اسی کور میں یہ سارا کام یہ لیں کپڑے وہ اور اندر گندہ دھندہ یہ لیں دی ایلو کریمیں بنی بنائی بھی نکلے گی اندر سے یہ لیں یہ ساری پیکڈ کریمیں اور یہ آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا میں نے ایک پریویس شو کیا تھا بائیو عاملہ کے نام سے تو ہم نے بائیو عاملہ کا ہی دو نمبر یونٹ پکڑا تھا اب یہ جتنا بزنس چال رہا ہے یہ تھوڑا سا سففٹی کیٹڈ ہے لیکن کام بھائی ہے there is no difference آپ یہ دیکھیں سیل لگائیں گے آپ ویڈو میں اس ٹائم سیل لگانے والی مشین بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے ساتھ یہاں سیل لگائی جاتی ہے یہ لیں یالو سارا کام چلے گا آگے بھی چال رہا ہوں جی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اور کریمیں پڑی ہیں کتنی چاہیں گے ملیں گے بھائی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ساڑیاں تیاں پینا اس گھلتے نراض ہو جائے یہ نے میری کریم کیوں نہیں آئی لے لو یار رومنٹک پاکڑ اوہ ویری گوڑ یار اور رومنٹک یہ تو واقعی اس کی پیکنگ دیکھ کے رومنٹک لگ رہا ہے اس کی پیکنگ اس طرح شو کیس میں لگی ہو کسی بھی دکان کی کسی بھی بی بی کو میرے خیال سے اس کو خرید رہے میں کوئی عمر مانے محسوس نہیں ہوگا وہ گرے گی یار کٹی سونی پیکنگ لگ رہی یہ ڈرسنگ ٹیبل پڑی بھی اچھی لگے گی اور جس کی کاپی ہے آپ اس کو دیکھ کر وہ بھی جان گئے ہوں گے لیکن یہ پیک سارا کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اسی یونٹ میں اور میں نے اس کے ساتھ اولے کمرے میں آپ کو اس کی پیکنگ بھی دکھائی ایک ڈبا لیا یہ کیا گیا زیادہ پریشان نہیں ہونا پیکنگ کرنی ہے یہ سٹیکر اتارو یہاں سے اے بلکل ایسی یہ لیں سٹیکر اترے گا اوپر لگے گا برینڈنگ ہو جائے گی یہ لیں یہاں سے دوسرا اترے گا اور یہ ہزار ہو یہ لیں کوئی پوچھنا ہے ہی نہیں مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے میں تورہ بورہ میں پروگرام کر رہا ہوں تو لار میں تو کاری نہیں رہا وہ افغانستان کا علاقہ ہے نا تورہ بورہ جیدہ بمباری کیتی سی تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں بچا تھا that was a hard thing لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں وہاں شوک کر رہا ہوں یہ لیں اچھا پیور گلیسرین یہ پیورلی میڈی کےٹیڈ پروڈکٹ ہے گلیسرین کا استعمال میڈیسنز میں ہوتا ہے میڈیکل یوز کے لیے اس کو گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی یہاں پر بن رہی ہے جی ایک ہی شئی ہے جی اچھا وہ رومنٹک کے بجے ہے یہ لیں اچھا جی این سے کریم سٹارٹ ہوتی ہے کولڈ کریم ہے اور بڑی فٹ قسم کی مزدار کریم ہے میں اس کو خود پرسنلی یوز کر چکا ہوں آپ دیکھیں کچھ یاد آیا یاد آیا دیکھ کے آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ یہ اسی کی پیکنگ ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے یہ اس کی جال سازی ہے یہ جال سازی ہے بھائی ساری جتنی چاہیئے آپ کو یہاں پر ملیں گی یہ لیں یہاں کے بھائیٹ آپ کو نام رکھا بھی اسی طریقے سے جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے رکھا جاتا ہے اور سارے کام کی یہ جو سیون نائٹ پلین اور چیلنگ دیا میں نا میں نا نویت بٹھا کے کہا نا کہ بھائی آپ دیتے اپلائے کر کے دس ہو تو نہیں ہوگا یہ جھوٹا نکلائے گا لیکن چلتا ہے بھائی دھندہ ہے کیا کریں آگے ہیں جی یہ لیں یہ مویسچر آئیزنگ لوشن ہے جی ٹرپل وائٹمن ایلو ایرا اچھا جی یہ لیں یہ سب چیزیں ہیں جی سامنی کو سر آپ نے پورا یونٹ دیکھ لیا جب پیکنگز بھی دیکھ لی ہیں پروڈکٹس بھی دیکھ لیں کیا نظر آ رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں آپ کے سامنے جی چیزیں ہیں کیا ڈیٹیلز کے ہیں یہ بالکل جیلی دوائیاں ہیں نکلی ہے کوئی ان کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی پروف ہے یہ جال سازی ہے جال سازی ہے ان کی سزا کے ہیں ابھی ان کو سیل کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے جو قانونی کاروی بنتی ہے وہ ڈاکومنٹیشن آپ نے پیش کرتے ہیں ساری طور پر ان کو سیل کیا جائے گا اور قانونی کاروی جی جو بھی ہوگا ٹھیک ہوگا ان کے پاس کاسمیٹکس میں جو بھی شخص دونبری کرتا ہے وہ شاید وہ کوئی بھی ہو اس کے ڈیمیجز کتنے شدید ہیں ڈیمیجز سار دیکھیں سب بڑا پرالیم با سکین کا ہے جو سکین ہے وہ بندے کی تباہ ہو جاتی ہے ڈیلیکیٹ ترین چیز ہے بہت زیادہ خطرنا پھر یہ کیمیکل ہے یہ تو کوئی میڈیسن نہیں ہے کوئی کریم گارت ہے نہیں یہ صرف سارا کیمیکل کیمیکل گول کے پیک کر کے تو بیچ رہے ہیں اس کو فیل کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی ڈاکٹر ہے نہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن ہے کوئی لیب نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی اس کی سیفٹی انڈ سیکیورٹی کے سسٹم نہیں ہے پھر یہ ہے ابھی ریشی علاقہ ہے یہاں پر یہ بزنس کر رہے ہیں ایک جکلی یہ ایک انڈسٹریل نہیں ہے انڈسٹری بھی نہیں ہے اوپر ایک ہال بنا کے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ مختلف علاقوں میں بھیجتے ہوں گے یہاں پر چلتے ہیں جی ہزاروں کے تعداد میں یہاں پر برینڈنگز پڑی ہوئی ہیں پیازی چاہی دی ہے تو لبے گی سبس چاہی دی ہے تو لبے گی براؤن چاہی دی ہے تو لبے گی اگر ہلکی سبس چاہی دی ہے یہ فرنٹ ہے یہ بیک ہے یعنی سیٹ ہے پورے پورے پورا کاسمیٹک سیٹ پیک کیا جاتا ہے جس میں ایک دو تین چار پانچ شے پانچ شے قسم کی پرادکٹس ہیں یہ سارا معلومتہ جو ہے یہ یہاں پر موجود ہے سو ایک چیز یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ کسی ایسی پرادکٹ کو خرید رہے ہوتے ہیں اس پرادکٹ کے بیک اینڈ پر آپ کو اس کا کوئی ایڈریس نہ ملے آپ دیکھیں یہاں کہیں آپ کو ایڈریس نہیں نظر آئے گا یہ لیں کہیں آپ کو ایڈریس نظر نہیں آئے گا سنو فالنگ سنو فالنگ پاودر لاؤ سنو فالنگ انجوائے کرو کوئی نہیں دور جان دی لوڑ یہ بھائی جان ادھر چونگ پہ بیٹھ کے تو آپ کو سنو فال کے مزے دلائیں گے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے یہ تو چلیں جی آئے لیکن چلیں اس کے اوپر بھی ایڈریس ہونا چاہی سر کسی ایک پرادکٹ کے اوپر بھی ایڈریس نہیں ہے نہیں ہے بالکل نہیں ہے ایڈریس یہ تو چور بزاری ہے سر ایڈریس سر تب ہوتا ہے جب کام لیگل ہوتا ہے اس کا ڈریس ہوتا ہے یہ کام لیگل اس کا ڈریس کی لکھیں گئی ہے انفورچونٹلی یہ لیں وہ پہلے سنو فالنگ دیا ہے گا تھا تو اب جو ہے کیر اینڈ کول یہ بھی اسی کمپنی کے نام سے بنا رہے ہیں اب چل رہے سر شاہم علیکم کیا حال ہے اتنے غصے میں کیوں تھے وہ بتائیں پہلے غصے میں بس طبیعت ہے ایسے غصے میں نہیں اتنا غصہ نہیں کرتے ہوتے میرے بھائی صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے نہیں اچھا نہیں ہوتا صحت خراب ہو جاتی ہے اس سے دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے کبھی کبھی وہی نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے مجھے یہ اس کی کوئی میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی سیڈیفیکشن کوئی لائسنسنگ کوئی چیز موجود ہے یہ یونٹس لیگل ہے وہ سب ہے دوسرے بھائی کے پاس وہ بھائی چلے گئے پولیس لے گئی ہے تو کوئی وجہ ہے نا کہ اس سے ادھر چلے گئے ٹھیک ہے بھائی آپ نے سارا اپنی کاروائی کر لیا نہیں نہیں ابھی رہتی ہے ابھی اس کو سیل کر آنا ہے یہ گلیسنین کے سٹیکرز ہیں سارے میں دیکھنا چاہ رہا کہ ایتھے ہی کوئی اڈریس نکڑا ہے ایتھے بھی کوئی اڈریس نہیں ہے یا کسی قسم کا کوئی اڈریس ہے ہی نہیں چیزیں بنی جا رہی ہیں چیزیں بکی جا رہی ہیں موت بانٹی جا رہی ہیں لوگوں کی جلدیں برباد ہو رہی ہیں لوگوں کی آرگنز تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کی صحتیں عذاب بن رہی ہیں لوگوں کے لیے حلال اور حرام اب میٹ رہی نہیں کرتا کیوں کیونکہ ذمہ دار جو ہے وہ بہت مصروف ہے جب ذمہ دار ایڈا مصروف ہے تو بھائی پھر یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا اچھا جے اس یونٹ کے مختلف دروازوں کو اس کمرے پاورڈر بنایا جا رہا تھا پیکنگ ہو رہی تھی سیل کیا جا رہا ہے پرلا دروازہ جو اس کو بھی سیل کیا جائے گا اور مین انٹرنس سیل کر کے اس کیس کو ڈسٹک گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا ٹیم لوہار پوچھتے ہیں ڈسٹک گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے حصے کا کام کر دیا ہے اب آگے ذمہ داری ذمہ داران کی ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں کیا وہ اس کہانی کو ایک غیر ضروری معاملہ سمجھ کر ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور یہ یونٹ یا اس جیسے یونٹ کھلے اور چلتے رہتے ہیں یا پھر اس پر کوئی ذمہ داری کا رویہ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے اور اس مافیا کو جو کہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ ان کی صحتوں کے ساتھ ان کی جلدوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کی ابھی لگا رہا ہے وہ پولس والے کو ہم نے ملے جو انہوں پال رہا ہے جو موڑے اللہ خیر کرے گا کسی کا پاپ بھی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا یہ کر رہا ہے آپ نے موت بھی کر رہا ہے آپ نے فرکت چاہتا ہے پریشان نہ ہو خدا ہو کیا نہیں نہیں مجھے بتا دو اگر ہو تو پھر کوئی ہم بنوبست کریں دھمکی کس بات کی دے میں نے کوئی دھمکی نہیں دیا یہ سن لو تمہارے چہرے کے ساتھ یہ آن کیمرہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس بندے کو اس کی فیملی کو کسی ایک فرد کو بھی نقصان پہنچ دے بھائی آپ پر پڑے گا آپ پر پڑے گا چلو اپنا سمان بار نکالے اس کو سیل کر رہا ہے فائلی جی سیل کر دیا گیا اس کو لاک بھی کر دیا گیا اور سامنے نوٹس بھی لگا دیا گیا سیلڈ بائی اسسسٹنٹ کمیشنر رائیوین اور اب بظاہر ایک کام پورا ہوا جہاں پر ہم نے اس کو ایکسپوز کرنا تھا ہم نے اس کو دکھانا تھا اب دوسرا کام جو ہے وہ ریاستی اداروں کا ہے اور میری دست بستہ درخواست ہے میری بیپتہ ہے کہ اگر کل روشن دیکھنا ہے اس وطن عزیز کا اپنے بچوں کا ہمارے بچوں کا تو خدا رہ ان ظالموں کے خلاف کاربائی کیجئے اور ان کو مند کی انجام تک پہنچائیے کیونکہ ہمیشہ ہم اویلیبر نہیں ہوں گے کرنے کے لئے کچھ کام آپ نے بھی کرنے اجاز چاہیں گے السلام